آپ دیکھ رہے ہیں بی ایچ پی سی نیوز نمشکار بی ایچ پی سی نیوز میں آپ کا سواگت ہے میرا نام ہے ویپن بیباک لگاتار بڑھ رہے آردھک سنکٹ سے جوج رہے پاکستان نے اب اپنی عوام کے خون پسینے کی کمائی کی اندھم بوند کو بھی نچوڑنے کا فیصلہ لیا ہے آئی ایم ایف کی سرطوں کے آگے گھٹنے ٹیک چکی پاکستان کی سیواز شریف کی سرکان نے ایک دن پہلے ہی ایک سو ستر ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے کی گھوشنہ کی ہے خبر کے مطابق سرکان نے اب ایک سو پچاس جروری دواؤں کے دام بڑھانے کا من بنا لیا ہے پاکستان کے وط منتری عشاق ڈار نے شکربار کو کہا ہے کہ پاکستان سرکار کو سات ارب ڈولر کے قرضی کے لیے آئی ایم ایف سے نیموں اور سرطوں پر ایک مسودہ ملا ہے نگدی کی کمی کے سنگٹ کا سامنا کر رہے پاکستان کے لیے یہ قرض ملنا بہت ضروری ہے آئی ایم ایف ایک ٹیم نے ایک اتیس جنوری سے نو فروری تک اسناب آت کا دورہ کیا جس میں اسے دیے جانے والے قرضے کی سرطوں کو لے کر باتچیت ہوئی پاکستان سرگار کو آئی ایم ایف کی سرطوں کو ماننے کے علاوہ کوئی اور وکل بھی نہیں ہے پاکستان ویدیسی مدرہ تین ارب امریکی ڈولر سے نیچے گر گیا ہے آرتک سنگٹ سے بچانے کے لیے پاکستان کو آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکیج کی سخت جرد ہے اگر سب کچھ تیس سرطوں کے حساب سے ہوا تو پاکستان کو اگلی کس کے روپ میں ایک دسم لف دو ارب ڈولر ملیں گے آئی ایم ایف کی سرطوں پر پاکستان سرکار کی سہمتی کے بعد ویت منتری ڈار نے کہا ہے کہ دیس میں ایک سو ستر ارب روپے کا ٹیکس لگایا جائے گا حالانکہ انہوں نے کہا ہے کہ سرکار یہ سنشت کرنے کی کوشش کرے گی کہ ٹیکس کا سیدھا بوجھ آم جنتہ پر نہ پڑے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی آم جنتہ کو آنے والے وقت میں اور مہنگائی جھیل نہ ہوگا ابھی کے لیے صرف اتنائیں نمشکہ روز کی تازہ خبریں سننے کے لیے سسکرائب کریں بھی ایچ بی سی نیوز چینل ساتھی روز کے نوٹیفیکیشن جاننے کے لیے دبائیں بیل آئیکن ساتھی ہمیں اپنی رائے دینے کے لیے ہماری ویڈیو پر کومنٹ کر کے بتائیں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں